ایک بڑے شائر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام اور خواست کو دونوں کو بیق وقت متاثر کرتا ہے اور فراد صاحب میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ عام لوگوں کا بھی شائر تھا اور جو عدب کے سنجیدہ کاری اور شائری کو سمجھنے والے ان کا بھی شائر تھا اور ہماری جو انقلاب اور رمینس کی جو روایت ہے اردو شائری میں اس کے وہ بڑے اور آخری شائر تھے ان کا بہت سا کلام گایا گیا زندگی بار انہوں نے مضامت کی یہاں عامریت کے خلاف سڑکوں پر رہے اور ان کی کتاب میں جو ہیں ان میں بھی بے آواز گلی کوچوں میں ایسی آواز تھی ایک کتاب تھی جو مضامت سے برپور ایک کتاب ہے اس کے علاوہ ان کی رومانوی شائری جو ہے وہ آمیانہ رومانوی شائری نہیں بلکہ ایک اعلیٰ درجہ کی رومانوی یہی ان کی خصوصیت اور امتیاز اور بڑا پن ہے کہ وہ جو شائری ہے ان کی رومانوی وہ عام شائری نہیں ہے وہ محبت کے اس موضوع کو جو پٹا ہوا موضوع ہے اس کو نئے اینگل سے انہوں نے دیکھا اور نئے طریقے سے بیان کی موسیقی موسیقی